کہ پاکستانی ترکی میں نہیں چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ چار سو پاکستانی پچھلے پندرہ دن میں ڈی پورٹ کیے گئے یہاں سے پگڑ کے غازی عثمان پاشا میں بقاعدہ انہوں نے گھروں سے پگڑ پگڑ کے انہیں ڈی پورٹ کیا اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی میں ایک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ٹرینڈ ہے کہ گیٹ لاسٹ پاکستانی کیسا لگے گا یہ سن کے پاکستان جو ہے وہ پاکستان ہم نے جب سپین فضا کیا اور اربوں نے کیا وہ تمہیں نہ پہلے مو لکاتے تھے نہ آج مو لگاتے ہیں جب ہم نے یوں کیا وہ ترکوں کی فتوحات اپنے ڈالنی ٹکے کی کانٹریبیوشن نہیں ہے خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے مسلمان کے تو پلے ہی کچھ نہیں سوائے کانٹریبیوشن کے ٹکے کی ریاد میں جی جی وہ ہر پانچ ملین بعد اپنی میسے اٹھ کر چلا جائے کہ ون دید یو کانٹرس میں ہیں انہوں نے کہا یہ پرائیڈ ہے ان کا پٹرکس کی فضوحات اپنے ڈالنی میں حمود غدنی ہوا وہ ترک تھا بھئی امیر تیمور برلاس تھا یہ انویڈرس تھے فورنرس تھے اپنا کون ہے ہیرو ملنگی جگہ گیسہ پلانہ گجر بھئی یہ پتہ پتہ نہیں ہے مارتے ہیں ہمیں ادھر ادھر دو ٹنگیں اللہ پاک نے تو پورا انصاف کیا ہے وہی کھوپڑی ہے وہی بھیجا ہے وہی دو ٹنگیں لیکن قویسن یہ رہتا ہے کہ امران خان صاحب جو سعودی حکومت ہے سننے میں آیا کہ انہوں نے امران خان صاحب کے سپورٹرز کو جو ہے وہ پکڑا ہے اور ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں کچھ سزائیں دے رہے ہیں تاکہ کیونکہ انہوں نے مسجد نبوی کا جو تقدس پامال کی ہے دوستو آپ نے دیکھی یہ چھوٹی چھوٹی کلپ یہاں پر بات ہو رہی ہے ترکی میں پاکستانیوں نے کچھ گھڑیا حرکتے کی ہے جس وجہ سے ترکی میں کیمپیننگ سٹارٹ ہوئی ہے کہ ترکی سے پاکستانیوں کو نکالو گیٹ لاؤسٹ پاکستانی نو مور پاکستانی انٹرکی اس طریقے کے ٹوینڈ ترکی میں چل رہے ہیں آپ نے چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھا ہے حسن نسار کا میں ایک پورانا بھی کلپ جوڑا ہے اس کو میں ویڈیو میں لازٹ میں ایکسپلین کروں گا کیوں جوڑا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیب بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیس شنل کو سبسکرائب کریں پاکستان کے بارے میں نو مور پاکستانی انٹرکی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کیوں چل رہا ہے میں دو سال سے الیگل مائگرنٹس کا چیخ چک کے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کالک ہے ہمارے موہ پر یہاں پر الیگل مائگرنٹ جو کہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں وارداتیں اس طرح کی جو چوریاں ڈکیتیاں اور اس طرح کے واقعات کر رہے ہیں یہاں پر کہ وہ پاکستان کا چہرہ مسک کر رہے ہیں اور ہماری امبیسیز بھی خاموش ہیں اور ہمارے پاکستان میں جو حکام ہے جو انسانی سمگلر کو ایف آئیے روکنے میں ناکام ہوئی وہ بھی اس کی مجرم ہے آج یہ ٹرینڈ ترکی میں ٹاپ ٹرینڈز میں سے ہے کہ پاکستانی ترکی میں نہیں چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ چار سو پاکستانی پچھلے بندرہ دن میں ڈی پورٹ کیے گئے یہاں سے پگڑ کے غازی عثمان پاشا میں بقاعدہ انہوں نے گھروں سے پگڑ پگڑ کے انہیں ڈی پورٹ کیا اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جو واقعات ہماری روز اخمی کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی یہ ٹرینڈ کیوں چل رہا ہے یہ ٹرینڈ اس لیے چل رہا ہے کہ چند پاکستانی لیگل مائگرنٹ اور ان کے ساتھ ملے ہوئے افغانی جو کہ پینتیس لاکھ افراد پاکستان میں پچھلے پینتالی سال میں مقیم ہیں ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہیں پاکستانی شنختی کارڈ ہیں وہ یہاں پر غیر قانونی طور پر پاکستانی بھی شامل ہیں میں ان کو بیر زمانی قرار دیتا یہ سب مل کے یہاں پر یہ گند پھیلا رہے ہیں اور یہ یہاں پر اللیگل طور پر آتے ہیں چھپ چھپا کے وارداتیں کرتے ہیں اور اب وارداتیں کیا ڈالی انہوں نے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ ٹرینڈ بنا کے پاکستانیوں کو ترکی قبول نہیں کرے گا نو مور پاکستانین ترکی اب انہوں نے کیا یہ کہ یہ جو اللیگل مائگرنٹ جو افغانستان کے دور افتادہ علاقوں میں یا پاکستان کے گاؤں اور دھیاز سے آتے ہیں دو چار لاکھ انسانی سمگلر کو دے کے یہاں پہنچتے ہیں ان کی جب یہاں یورپ کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اور وہ یہاں پر کیا کرنے وہ کر یہ رہے ہیں دو وارداتیں ہوئی ہیں ایک واردات ہوئی ہے کہ وہ کرنے اپنے موبائل پر ٹک ٹاکس کے ذریعے یہاں پر خواتین کو ان کی پیچھے سے سکرٹ اور اس طرح کی جو تصاویر ہیں وہ ٹک ٹاک میں ڈال رہے ہیں اور اس کو تسکین کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اس معاشرے میں خواتین اور بچوں کی بہت زیادہ عزت ہے ان پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پوری قوم پر حملہ تصور ہوتا ہے یہ اس طرح کے ٹک ٹاک یہاں پر سوشل میڈیا پر دیکھ کے اجنسیاں حرکت میں آئی ہیں اور یہاں کے صحافی جو ہیں انہوں نے شدید احتجاج کیا ہے کہ پاکستانی یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں انہوں نے ان کو لوکیٹ کیا ہے ان کو گرفتار کیا ہے ان کے موبائل سے وہ ٹک ٹاک وہ ویڈیوز نکال لے گئی ہیں اور انہیں گرفتار کر کے ڈی پوٹ کیا جا رہا ہے لیکن اصل تو چیرہ مسک ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو یہاں ترکی میں باعث طور پر رہائش پذیر تھے اور جو انویسٹر یا بزنس کر رہے تھے ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہم لوگ کس طرح فیس کر رہے ہیں ان لوگوں کو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک بچہ بچہ سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ جانتا ہے کہ نو مور پاکستانین ترکی تو یہ ایک تو یہ حرکت ہوئی دوسرا ان لگل مائگرینٹس اس میں افغانی اور پاکستانی شامل ہیں میں پاکستان کو بریال زمان نہیں قرار دیتا وہ انہوں نے یہاں پر ایک بچے کو جنسی طور پر حراسہ کیا ہے اور یہ اتنا بڑا کرائم ہے یہ پاکستان یا افغانستان نہیں ہے یہ ترکی میں اتنا بڑا کرائم ہے میں نے بتایا کہ ترکی میں بچوں اور خواتین پر حملہ پوری قوم پر حملہ تصور کیا جاتا ہے اور ہم پاکستانیوں اور افغانیوں نے مل کے یہ دونوں کام یہاں پر کی ہیں ابھی اور اس کی بنیاد پر ان کے ادارے ان کی پولیس ان کی حکومت ان کی عوام سراپہ احتجاج ہے اور سیکھ پا ہے اور پاکستانیوں کو یہاں پر قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہاں پر جو پاکستانی رہ رہے ہیں ان کو آوازیں دی جارہی ہیں کہ بیچو سب کچھ یہاں سے اور نکلو یہاں سے تو یہ میں آپ کو خبر دینا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے ہماری حرکتوں کی وجہ سے اور اب میں آتا ہوں illegal migrants کی طرف illegal migrants کو protection کرنے والے وہ تمام افراد جو یہاں پر legal طور پر ہیں وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں وہ ان کی نشاندہی نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کی نشاندہی پولیس کو نہیں کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ گند صاف نہیں کروا رہے ہیں اس کی illegal migrants کی یہاں پر ان حرکتوں کی ذمہ دار پاکستان میں FIA حکام ہیں جن کو یہاں پر ہماری embassy اور consulate لکھ لکھ کے تھگ گئی ہے ان کو انسانی سمگلر کی تفصیلات دے چکی ہے حکومتی ذرائع کے ذریعے ان کو بقاعدہ تحریری طور پر لیٹر لکھے گئے ہیں کہ یہ یہ انسانی سمگلر وہاں سے یہاں پر ڈنکی لگانے اور illegal migrants پچانے کا کام کر رہے ہیں تو وہ خاموش ہے FIA اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہی اور پاکستانی حکومت اپنی ذمہ داریاں پاکستانی ان کے چیرے مسک ہو رہے ہیں اور ہم یہاں پر لوگوں سے شرمندہ ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور دنیا بھر میں ہم نے اپنے اسی طرح کی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو بدنام کیا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ کو میں نے بتایا کہ ترکی کو لے کر پاکستان بانگلہ دیس سری لنگو نے سب کانٹیننٹ کے مسلم خاصا ایک روحانی پیار رکھتے ہیں اگر 1921 کی آپ ایک ایمیج دیکھیں خلافت مومنٹ کے دوران یہاں پر بہت سارے مسلم لوگ نکلے تھے ترکی کے لیے اس میں گاندھی جی بھی سامل ہوئے تھے جس وجہ سے گاندھی جی کو کافی کرٹیزائز کیا جاتا ہے وہ گلتی گاندھی جی کی کہ انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا تھا اب پڑھیں اس بارے میں ڈیٹیل میں جا کر تو آپ سمجھ سکتے ہو ترکی کو لے کر مسلم اممہ یہ فلانے ٹھیکانا جیتنا بھی روحانی پیار رکھتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو ٹرکی ایرابک سب ہی کلیم کرتے ہیں میں نے آنگے سٹارٹنگ میں دو کلپ لگائے ایرابک اربی میں بھی کیا حسن نیسان نے بتایا کیا سمجھتے ہیں ٹرکی میں بھی کیا سمجھتے ہیں مطلب کل بلا کے ٹرکی اور آراب کے لوگ پاکستانیوں کو کیا سمجھتے ہیں اور یہ اپنے آپ سے کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مطلب ٹرک انویڈرز کو یا اپنا ہیرو مانتے ہیں ابھی اردہ گل گاجی چل رہا تھا اس کی ہسٹری ان کو اتنی پسند آئی کہ وہ اس کو اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں سمجھ سکتے ہو بڑا ہی آئیڈینٹی جو کرائیسس ہے پاکستان میں اس کی تو بہت ساری ویڈیو پڑھی ہوئی ہو بہت سارے ریسرچ پڑھے ہوئی لیکن پاکستانی مانتے ہی نہیں آپ کو بھی پتا یہ چیز ہے اب جو ٹرکی میں پاکستانیوں نے حرکت کیا کی ہے آپ کو بتا دو ڈیٹیل میں یہاں سے پاکستانی افغانی بہت سارے لوگ کیا ہے بائے روڈ بھی جا سکتے ہو آپ ٹرکی مطلب سمدر کی جو نہیں پڑھ سکتی وہاں پہ جانے کے لیے اگر پاکستان کا میپ دیکھیں افغانستان اس کی اوپر ٹرکی جانے کے لیے مسلم کنٹریز پڑھتی ہیں ان کو کروس کرو اب ٹرکی پہنچ جاؤ گے یہاں سے بہت سارے لوگ illegal طور پر ٹرکی میں گھوسے ہوئے ہیں اب وہ اپنی حرکت ہے وہی جو پاکستان سمجھ کر کرتے ہیں وہاں پر کر رہے ہیں ٹرکی میں کچھ اپنے طریقے کے کپڑے پہنتی ہیں بکنی پہنتی ہیں انہوں نے کلپ بنا لی اس کو مطلب ٹک ٹاک پہ یا ریلز پہ یوز کر لیا جس کے بعد ہوا کیا کی ان کے خلاب ایکشن لینا شروع کر دیا وہاں کی پولیس نے وہاں کے لوگوں نے یہ تو اپنے آپ کو ٹرکی کلیم کرتے تھے اب ٹرکی والے بتائیں گے کہ وہ ان کو کیا کلیم کرتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو دوستو ٹویٹر پر آپ دیکھیں گے پاکستان کے ٹرکی کے فلیگ ایبن تیر وردگوان کی فوٹو انڈین مسلم کئی یوز کرتے بانگلہ دیسی کئی یوز کرتے مطلب آپ کو میں نے بتائیں گی روحانی پیار ہے یہاں کے لوگوں کا یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ میں اپنی